اسلام علیکم جی ویڈیو چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کی ٹھیک ٹھیک تو میری ویڈیو کی ٹائٹل سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا ولوگ جو ہے وہ بھی بہت مزیک ہونے والا ہے اور اگین جو ہے وہ میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے باہر سے ہی یعنی گھر سے سٹارٹ نہیں لیا اور آج ہماری سواری جو ہے وہ جا رہی ہے جانے کا پلان تو کئی اور کا تھا لیکن وہ پلان جو ہے اس میں جو ایک بھند ہو گیا تو اس وجہ سے وہ پلان جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکا تو اب ہمارا پلان جو ہے وہ سرنلی چینج ہو گیا ہے اور ہم اب اپنی نئی دیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں اور ہم لوگ نے جو روٹ لیا ہے نا ایکچلی یہاں پر ہمیں اتنی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی کہ ہمیں یہ والا روٹ لیا یہ ہے ایکچلی ڈالمیا کا روٹ لیا ہم لوگوں نے اور یہ بہت ہی بیزی روڈ ہوتا ہے اور یہاں پر بہت زیر ٹرافک جیم ہوتا ہے اور یہ ایلیا جو ہے وہ ہے راشد بناز روڈ کا ایلیا ہے ملینیم مال اور اس کے پاس جو اردگرد میں بہت سارے مالز ہیں سکوئر ون مال ہے آر جی مال ہے سائما مال ہے چیز ویلیو بھی یہی پر ہے اس کے قریبی فائیو منٹ کی ریسٹینیشن پر تو ہم لوگوں کو یہاں بھی کہیں نہیں جانا بس جس یہ ہمارا روٹ ہے ہم لوگ نے جو نیو روٹ لیا تھا وہاں سے ہوتے پہ ہم جا رہے ہیں اور راستہ کور کرنہ جو ہوتا ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اگین جو ہے وہ بیک گرانڈ میں چل رہا ہے بہت مجھدار ساوی میزک اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت بھرتی اچھا سا بہت ہی خوبصورت لائٹنگ ہے جی گزر رہا ہے مطلب بہت ہی روشنی اور چمچماتی کراچی دیکھنا ہے تو آئیے اس روڈ پر آئیے اس ایلیا میں آئیے اور بہت ہی پیارا ساہ جو ہے ویو ہے یہاں سے بہت ہی پرونک علاقہ ہوتا ہے یہ ایوری ڈی ایوری نائٹ ایوری مارننگ یہاں پر جہاں بہت رش ہوتا ہے اور مطلب یہ ایسے جگہ ہے کہ ہاں پر آپ ہمیشہ رش دیکھیں گے اور لوگوں کا کچھ کچھ رش ہوتا ہے لوگ شاپنگ کرنے کتنے شاکین کھانے پینے کتنے شاکین ہیں کہ یہاں پر اس ایریا میں ضرور آتے ہیں اس مال میں ضرور آتے ہیں اور میرا بھی پرسنلی بہت فیوریٹ ہے بہت اچھا رکھتے ہیں ہاں پر گھومنا ہے پھرنا بھی شک آپ کو کچھ لینا ہو یا نہ لینا ہو ایسے بھی گھومنے ہو تو بہت مزہ آتا ہے تو خیر جی جیسے میں نے بتایا تھا کہ بہت زیادہ ٹرافک جائم تھا اور ہمیں جتنا رستہ ہمیں مطلب رستے میں ٹائم لگا اگر ہم لوگ اپنا روٹ چینج رکھتے دوسرے روٹ سے جاتے جو کہ ہمارا دوسرے روٹ تھا وہ تھوڑا آف پڑھا تھا لیکن اگر ہم اس روٹ سے جاتے تو ہم جہاں پر ہمیں پہنچنا ہے ہم وہاں پر تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی پہنچ چکے ہوتے ہیں لیکن اتنا شدید ٹرافک جائم تھا کہ ہم لوگوں کی بس ہو گئی تھی اور ابھی آپ لوگوں کیسے لگ رہا ہو بہت اندھیر ہے پتہ نہیں کتنا ٹائم کیا اور آگا لیکن ایسا نہیں ہے ٹائم جو تھا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا تو خیر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہمیں جانا کہیں اور تھا لیکن ہم جیسے میں نے بتایا نہیں وہاں گئے تو میٹرو آنے کا پروگرام ہو گیا تو یہاں سے ہم لوگ میٹرو میں انٹری لے رہے ہیں اور یہاں پر بھی ان کا بڑا اچھا سیٹ اپ لگا ہوئے ہے یہ ابھی ایک ٹوکن دیں گے then ہمیں پارکنگ ملے گی اور ہمیں واپس جاتے پر بھی ان کو یہ ٹوکن واپس کرنا ہوتا ہے تو خیر بہت بڑے ایریا پر یہ میٹرو بنایا ہوا ہے کراچی میں اور اس کی جو پارکنگ ہے اس کا ایریا پر بہت بڑا ہے اور بہت ساری سپیس ہے گراؤن فلور ہے then اس کے اوپر ایک اور فلور بھی ہے وہ بھی اسی طرح سے بہت بڑا ہے اور وہاں پر بھی آپ ایزیلی پارکنگ کر سکتے ہیں بہت سیف اور بہت ہی اچھی پارکنگ ہے مطلب مزہ آیا سکون سے آپ نے جا کے گاڑی پارک کی کوئی مسئلہ نہیں تھا خیر تو جی ہم لوگ اندر آئے تو یہاں پر جو ہے وہ بہت ساری آٹلیٹس ہیں بہت ساری جو ہیں آٹلیٹس موجود ہیں برینٹس کی تو یہاں پر سب سے پہلے جے ڈاٹ میں آئے تو جے ڈاٹ کی کلیکشن یہاں پر کچھ نیو آرائیولز آئے تھے وہ چیک کر رہے تھے اور کافی ایکسپینسف تھے خیر نیو آرائیولز ان کے اور ہم لوگ نے باقی آٹلیٹس مطلب جو باقی تاریک روڈ یا پھر اور جگہوں پر بھی دیکھا ہے لیکن وہاں پر جو سٹاک ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں پر ڈیفرنٹ تھا خیر تو جی اب یہاں پر ہم لوگ جو ہیں الیکٹریکل سٹیرز کو یوز کرتے ہوئے جا رہے ہیں ہمیں جہاں پر کام تھا ہمیں کچھ گروسری تھوڑی بہت سے کرنی تھی تو اس کے لیے ہم اوپر کے فلور پر جا رہے تھے ہم گراؤن فلور سے ہوتے ہوئے اب جو ہیں وہ فرس فلور پر جا رہے ہیں اور یہاں پر بھی بہت اچھا سسرم کیا میں نے انہوں نے الیکٹریکل سٹیرز لگائی ہوئی ہیں اور پہلے جو تھی نا یہ سٹیرز اتنی سلو چلتی تھیں اب ان کی سپیڈ تھوڑی تیز ہو گئی ہے اور اب یہاں پر نا پہلے لوگ یہاں پر اتنے شاپنگ کرنے نہیں آتے تھے اب یہ بھی ہے کہ یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بہت بڑے سپیس ہے بہت بڑی سپیس لی ہوئی ہے میٹرو نے خیر جی تو یہاں پر میں جو ہوں ٹرولی لینے کے بعد اندر انٹرنس لے رہی ہی ہوں اور بہت ساری ویرائیٹی ہے ایک جو لیفٹ سائیڈ ہے الیکٹریک کی بہت ساری ویرائیٹی تھی یہاں پر یہاں سب سے پہلے انہوں نے پیکیجز لگائے ہوئے تھے خیر پیکیجز کو میں ابھی آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں پہلے میں یہ واشنگ مشین اور یہ انہوں نے پیکیجز لگائے ہوئے ہیں برائیڈل پیکیج بول رہے تھے کچھ جسا کر کے لکھا ہوا تھا اس میں انہوں نے سب چیزیں کے ایک جو ہیں وہ سارا کر کے پورا سیٹ اپ بنایا ہوئا تھا کہ اوورال آپ کو اتنے کا پڑے گا اگر آپ اس کو پرچیس کرتے ہیں اور یہاں پر کچھ پیمپرز کے پیک پڑے ہوئے ہیں اگر آپ کو بہت بہت لوٹ میں لینا ہے سمان تو آپ لوگ لے سکتے ہیں اور بہت ہی ترتیب سے ہر طرف انہوں نے سمان لگایا ہوئے یہاں پر کچھ بچوں کی سٹیشنری اور اسیکٹر اسیکٹر چیزیں موجود ہیں بہت ساری بچوں کے سکول بیکس ٹول برشز اور ربر پینسل پتہ نہیں کیا کیا بہت کچھ تھا اور بہت اچھی سپیس ہے بہت کھلی سپیس بنایا ہوئے یہاں پر پیپرز تھے کچھ آپ لوگ نے جیسے دیکھا ہو گیا پرنٹ کے پیجز جو ہوتے ہیں وہ تھے اور ہم لوگ وہاں سے کرتے ہوئے آگے گئے تو یہاں پر کچھ ڈرنکس کا کورنر ہے مطلب انہوں نے ہر چیزیں کورنر وائز بنائی ہوئے کیونکہ جیسے میں نے بتایا بہت ہی بڑی سپیس ہے ان کے پاس تو یہاں پر ہر برینڈ کے آپ کو ڈرنکس ملیں گی اور یہاں پر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایسا ہے اگر میں کسی ویئر ہاؤس میں آگئی ہوں ویئر ہاؤس اس طرح کے ہوتے ہیں وہاں پر بڑا بڑے لوٹ میں سمان پڑھا ہوتا ہے تو اسی طرح مجھے یہاں پر جب میں آئی نا ڈرنکس کے ایریا میں تو مجھے تب یہ وائی بائی جیسے کسی ویئر ہاؤس میں آئی ہوں کیونکہ جب ہم لوگ کمپنی میں ہماری جو کمپنی کی ویئر ہاؤس ہوتے جہاں پر روم ٹیل آتا تھا تو وہاں پر یہ کنڈیشن ہوتی تھی اتنی بڑی بڑی انچی انچی چھتے ہوتی تھی اور ساتھ جو ہے پھر وہاں پر سمان لوڑ کی آواز آتا تھا خیر جی تو یہاں پر اندر میں نے بولا تھوڑا سے ذرا اپنے آپ کو کیپچر کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں ذرا ششکے مار رہی تھی اور بیک گراؤنڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا چل رہا ہے بس یہاں سے کچھ جو ہیں وہ تھوڑی بہت چیزیں لینی تھی ہیں یہاں پر کچھ کھانے بینے کا سمان ہے میں کھانے بینے کے سیکشن میں موجود ہوں تو یہاں سے بھی تھوڑا بہت ہمیں سوال لینا تھا وہ ہم نے لے لیا اور بس اب یہاں سے موف کرتے ہوئے اور میں دکھاتے ہوئے آپ کو جا رہی تھی کہ دیکھئے یہاں پر کتنی بڑی رینج میں انہوں نے ہر برینڈ کی چیز ملے گی دین موف کرتے ہیں اب ہم آگے گئے ہیں تو یہ کچھ دالوں کا سیکشن آگیا ہے یہاں پر آپ کو ہر طرح کی دال چھنا اور اس طرح کی ملے گی مطلب انہوں نے کتنا بیارا سیٹ اپ لگایا ہے دیکھیں مسالے وغیرہ بھی لگے ہیں جیسے مطلب اگر آپ لوگ میٹرو میں آتے ہیں تو آپ کو ایسے رکھتے ہیں کہ آپ کسی باہر کے ملک کے کسی سٹور میں آگئے ہیں کیونکہ بہت دیکھیں آپ صفائی کا انتظام دیکھی ہے اور کتنے اچھے دریکی سے پیکنگ ان کی دیکھیں کتنے اچھی پیکنجنگ ہے ہر چیز کی ہر چیز وہ پروپر ہے کہ یہاں پر آپ کو کوئی کچھرا نظر نہیں آئے گا اور ہر چیز کا سیکشن بنا ہوا ہے اور اگر انہوں نے رینج پوری پوری رکھی ہوئی ہے خیر یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بڑے مزید کی چیزیں ہیں یہاں پر فش آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری فشز ہیں مطلب ہر فش کے ساتھ اس کا نام لکھا ہے کہ وہ کس مطلب کیا باتا ہے فیملی سے تعلق رکھتی ہے تو وہ اس کی فیملی کا نام لکھا ہے اور یہاں پر ساری بہت ساری ٹائپس کی فشز لگی ہوئی تھیں اس کے علاوہ کچھ پرانس بھی تھے کچھ جو ہے یہاں پر بہت ساری سی فوڈ موجود تھا اور شرمز موجود تھے اور مطلب یہ بہت ہی بڑی رینج لگائی ہوئے انہوں نے جتنا بھی سی فوڈ ہے اس کی اور سب کے ساتھ میں نے جیسے بتایا ان کے پرائزز اور ان کے نام مینشن ہیں تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کونسی بائے کرنی ہے تو کافی زیادہ ہم پر سیل ہوتی ہے فش وہ بہت اچھی مانی جاتی ہے کافی ٹیسٹی ہوتی ہے تو میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کونسی بائے کیا پہلے آپ لوگ یہ دیکھ لی جائے گا کتنے سارے ٹائپس کی ہم پر فشز ہیں اور ساتھ ہی ان کے سائز دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہیں مطلب ان کا مجھے تو نہیں پتا اتنا نالیج نہیں مجھے فشز کا کونسی وہ اچھی ہوتی ہے لیکن بس میں آپ کو دکھا رہی تھے ہمیں جو کافی اچھا لگ رہا تھا انہوں نے پورا اس کو کولنگ سسٹم رکھا ہوتا اور ہم لوگوں نے لی ہے ٹلاپیا ہے اور یہ ایک اور ہے بہرہ ہے بتائیں کہ اب ہم بہرہے ہیں تو یہ دو تھیں یہاں پر کچھ ہی بچے ہوئے تو ان کے پیسز تو ہم نے بولی اور ہم نے پوچھا ان سے کہ اور کونسی ٹیسٹی ہوتی ہے تو انہوں نے ہمیں سججسٹ کی تھی چکوری تو ہم نے کچھ چکوری بھی بھائی کی ہے اور یہاں پر اب ہم لوگ ان کو بول رہے تھے کہ آپ اس کو ہمارے لیے جو ہے وہ ریڈی کر دیجئے تو یہاں پر اگین میں آپ کو دکھا رہی تھی سمام فشز تو اس کے بعد اب آگے آئیے ان کیا میٹ کا سیکشن دکھاتی ہوں یہاں پر آپ کو بیف مٹان چکن اور جو ہے وہ ساری رینچ ملے گی پھر آپ کو کیما بھی ملے گا کیما کروانا ہی دیکھئے ویل کا جو ہے وہ گوشت بھی موجود ہے یہاں پر اس کے علاوہ مٹن ہے ساری مطلب انہوں نے دیکھئے اور کتنا زیادہ مطلب یہاں کا جو میٹ ہے وہ اتنا آثینٹک مانتے ہیں مطلب اتنا اچھا مانا جاتا ہے کہ اتنا مطلب سامنے آنکھوں کے سامنے لو کٹ کے دیتے ہیں تو کافی جو ہے ان پر یقین ہے اور یہاں پر اب آپ کو میں آگے ان پورا ویو دکھانے کے بعد یہاں پر لے کر آتا ہوں تمام جو ہیں وہ کریکرز ہیں مطلب آپ لوگ اس کو اپنے کھانے کے ساتھ یوز کرتے ہیں آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اس کا بھی دال چاول کے ساتھ سوپس کے ساتھ کریکر یوز کیا جاتے ہیں اور یہاں پر اب آپ لوگ دیکھیں کتی بڑی بڑی رینج میں انہیں کارٹنز رکھے ہوئے کہ اگر آپ کو فل پیک لینا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ لوگ اگین میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اوورویو یہاں سے دکھاتی ہوں کتنا پیارا لگ رہا ہے ایسا نہ لگ رہا ہے جیسے کہ یہ کوئی پاکستان کا سٹور نہیں ہے بلکہ یہ کہیں باہر کا سٹور ہے اتنا بڑا سٹور اور اتنی صفائی اور اتنا ساف سے ترہ سب کچھ رکھا ہوئے ہے فروٹ کے سیکشن پر اب دیکھئے فروٹس جو ہیں وہ بھی سارے ایسا کچھ نہیں ہے کہ کچھ گلہ سڑا یا خراب ہے سب چیزیں بہت ہی کلین اور بہت ہی جو ہیں وہ ساف سے ترہی کے سے سب کچھ یہاں پر میں رکھا ہوا ہے بہت اچھا لگ رہا تھا اور ساتھ ساتھ پرائزز منشن ہیں تو اب ہم لوگوں نے یہاں سے جو بھی شاپنگ کرنی تھی وہ لیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھا بھی رہی تھی کہ دیکھ لیجئے بھائی پورا میٹرو میں کس طریقے سے جو ہے وہ پریزنٹ کی ہوئی یا انہوں نے چیزیں اپنی کس طریقے سے ان کے جو ہے سامان اور کیا کیا ان کی رینج ہے تو مطلب مطلب ایک ہی شد کے نیچے آپ کو ہر چیز مل جائے گی کروکری اور بوٹلز پلیٹس ڈینر سیٹ اور الیکٹرک کی چیزیں جتنی بھی ہیں لسی ڈی بچوں کا اگر آپ لوگوں کو خوش لینا ہے لیپ ٹاپس موبائل سب کچھ فروٹس اور ویجیٹیبلز اور ڈرینکس اور جتنے بھی فروزن آئٹمز ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ ملیں گے تو ابھی تو فیلحال میں آپ کو فروٹس دکھا رہی ہوں دیکھئے سیزنل بھی ہیں اور کچھ آؤٹ آف سیزن بھی ہیں اور یہاں پر اگین میں یہاں سے پورا آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہاں کا ریویو دکھا رہی ہوں ریویو دے رہی ہوں لیکن یہاں پر ایک چیز ہے جو کہ نیگیٹیو ہے وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی آپ لوگ ویڈیو کے ساتھ ہی رہی گا کہ یہاں کا ایک ڈراؤ بیک کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر اتنا رشت نہیں دکھ رہا ہوگا لیکن وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بات نہ دکھاؤں گی ابھی فیلحال میں آپ لوگوں کو یہاں پر ان کی باقی رینج دکھاتی ہیں میں آپ کو کچھ فروزن تھی دکھا رہی ہوں اور فروزن کی اتنی بڑی رینج اتنی بڑی رینج ہے کوفتے کیا پراتے کیا سیخ کباب کیا اور نگٹس کیا فرائز کیا اس کے علاوہ کوفتے ہو گئے اس کے علاوہ شامی کباب ہو گئے اتنی بڑی رینج اتنی بڑی رینج ہے ان کے پاس فرائز کی ہوئی چیزوں کی کہ مطلب میں تو بہت امپریس ہوئی ہوں انہوں نے بہت بڑی رینج رکھی ہوئی ہے اور کافی ساری برینڈز بھی ہیں لیکن برینڈ کے نیم میں خیر مینچن نہیں کر رہی لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی رینج ہے سب کچھ اور ساتھ ان کے بھی پرائزز مینچن ہیں اور بہت اچھی ان کی بھی پیکجنگ بہت پیاری تھی بہت زبردست تھی اور بہت سیڈسفائنگ تھی تو یہاں پر میں آپ کو سارے دکھا رہا ہوں مجھے تو بہت بہت حیرت ہوئی تھی کہ اتنی بڑی رینج میں انہوں نے فروزن چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یہاں پر میں بس آپ لوگوں کو دکھاتی جا رہی اور ساتھ ساتھ ان کے پرائزز مینچن کیے ہوئے ہیں اگر آپ لوگ وزیٹ کریں گے تو آپ لوگ بہتر تیری کیسے پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا ہے ان کے پاس بس میں یہاں پر آپ لوگوں کے لئے اس کو کیپچر کری تھی یہ دیکھے فرائز سے اتنے بڑے بڑی رینج اور فرائز جیسے ہم لوگ بہار کے فرائز کھاتے ہیں تو یہ ان کے لئے اتنے بڑے بڑے پیکٹس بنائے ہوئے تھے کہ اتنے بڑے پیکٹس میں کون مطلب گھر کے لئے تو نہیں لیتے یا کیا پتہ لوگ لیتے ہوں I don't know بہت بڑا پتہ نہیں کتنے کیجی کا پیک تھا اور یہاں پر بھی کچھ فروزن آئٹمز ہیں جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں سموسا اور نگٹس ہیں ان کے پاس اوپر جو ہے ان کے پیکٹس ان کے پر منچن کیا ہوئے تکہ تکہ بھی آپ فروزن آگیا ہے ہر چیز مطلب آپ ریڈی ٹوکھ ہے فوراں سے بنائیے اور بس اس کو انجوائی کیجئے اور یہاں پر اگین جو ہیں کچھ میں آپ کو باکسز دکھا رہی ہوں یہ برینڈ کے باکسز ہیں بہت ہی فیمس برینڈ ہے اس کے باکسز ہیں فروزن کے اور ان کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سموسا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری رکھی ہوئے یہ چیکن سموسا ہے ویجیٹیبل سموسا ہے اور بہت ڈیفرن طرح جو جو ٹائپس ہیں جو جو ورائٹی ہے وہ ساری ہاں پر دی ہوئی ہے اور بس اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے دیکھونے سوسیجز کی دیکھئے سوسیجز بہت سارے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی بہت ساری ورائٹی ہے لیکن میری فیورٹ جو ہے وہ ہے ہمیشہ جو ہے وہ میٹھا ہوتے تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا وہ بھی دکھاؤں گی آگے ایسے یہاں پر آپ یہ دیکھیں انہوں نے فرائے کیا ہوئے جو ہیں وہ چیکن پیسز بھی ہیں کچھ مطبع ڈیفرنٹ میں آپ کو سارا میں نے اوبرال دکھا دیا ہے کہ کتنی بڑی ورائٹی ان کے پاس اور یہ چیکن کے پیسز ہیں اگر آپ لوگ ان کو فرائے کرنا چاہیں جیسے ونگز کی طرح کٹے ہوئے ہیں اور جو ہیں فنگرز کی طرح ساری ونگز نہیں فنگرز کی طرح سو جو ہے وہ کٹ کیا وہ چیکن ہے اذا یہاں پر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں آگئی یہاں لوگ نے فش بننے کے لئے دی تھی تو بہن سے پاس آئی دیا ہے ہمارا پیک ریڈی کر کے یہاں پر ہم بلنگ کے لئے آگئے تھے تو یہاں پر بلنگ میں بھی اتنا رشن نہیں تھا ہم سے پہلے ایک جو تھے کلائنٹ موجود تھے انہوں نے بلنگ کر آئی دن ہم نے کر آئی اور یہاں پر ہم ذرا چیک کر رہے ہیں اچھا میں نے آپ کو بولا تھا ایک ڈراؤ بیک ان کا ان کا ڈراؤ بیک یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ ٹیکسز لگتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو دیکھا لوگ تھوڑا سا کم پریفرس لے کرتے ہیں کیونکہ بیٹرو کی جو سٹیشنری جو بھی آپ لوگ یہاں سے لیں گے گروسری جو بھی سیکٹرہ سیکٹرہ آپ لوگ لیتے ہیں اس پر بہت زیادہ ٹیکس لگتا ہے تو اس سے آپ کا بل بہت زیادہ بن جاتا ہے اور میں بھی یہ پریفر کرتی ہوں کہ یہاں سے نہ کی جائے شاپنگ لیکن ہم لوگ نے تھوڑی بہت تھوڑی بہت تر چلتی ہے تو ہم کرتے ہی ہیں کیونکہ یہ ہمارے گھر کے رستے میں پڑتا ہے تو ہم لوگ اس کو بھی ٹرائی ہیں تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ریوز کرتے ہوئے اگین اب ہم گھر جانے کی جائی کر رہے ہیں اور یہاں سے اب ہم لوگ اتر رہے ہیں لیکن بس یہ ہے کہ اگر آپ لوگ وزٹ کریں گے تو اس کی ایک پیاری چیز یہ ہے کہ بہت سفائی ہے آپ کو کہیں پہ بھی کچھ رہے ہیں اور یہ میں نے انٹرنس سے پہلے یہ ویڈیو نہیں بنائی تھی تو میں نے سوچا اب میں انٹرنس کی ویڈیو بناتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو اگر ابھی تک آپ لوگ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجے یہ والا جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے یہ بولنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ٹھیک ہے تو آپ لوگ جلدی سے سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو اور زیادہ لائک اور شیئر کیجئے میری ویڈیوز کو اور یہاں پر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ڈیفرنٹ طرح کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے سی شاپس لگی ہوئی ہیں پھر جی تو اب ہم لوگ واپسی کا رسہ لے رہے ہیں تھوڑا سا واکنگ ڈسٹنس تھا تو ہم لوگ اپنی ٹرولی سمیری تھی یہاں پر یہ بھی اچھی چیز ہے کہ ٹرولی کو بھی آنے دیتے ہیں جبکہ انتیاز میں یہ چیز تھوڑی سی ایک ہے کہ وہ ٹرولی کو بارکنگ تک نہیں جانے دیتے تو خیر ہم لوگ یہاں پر آ گئے ہیں اور اپنی جو ہماری گروسری ہے اس کو اب ہم لوگ گاڑی میں فکس کریں گے اور گھر کے لئے نکلیں گے کتنی بڑی سپیس بنائی ہوئی ہے پارکنگ کے لئے لوگ ہیں دیکھیں اور صرف یہ اس فلور پر نہیں ہے بلکہ اس سے اوپر ایک فلور ہے اس میں بھی اتنی ہی ظاہر سپیس ہے اور ہم نکل رہے ہیں گھر کے لئے جی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتے ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اب جو ہے میں اپنا بلوگ اینڈ کروں گی یہی پر پارکنگ میں ہم لوگ اپنا سمان لوگ ہیں یہی پینڈ ہو رہا ہے امید کرتے ہوں آپ کے ویڈیو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی تو اسے تائک اور شیئر کی دیں بائی بائی جی تو میں نے سوچا اب یہاں سے اگزٹ کرتے ہوئے بھی دکھا دوں بائی بائی تو میں کر چکی تھی لیکن یہاں پر بہت بڑا سلوپ بنا ہوا ہوتا ہے اس سلوپ کو اپنے خراس کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر سے گاڑی آپ کو گزارنی ہے then آپ اپنا ٹوکن واپس کریں گے تب ہی یہ لوگ اپنا بیریئر یہاں سے ہٹائیں گے اور آپ کو باہر نکلنے کی اجازت دی جائے گی سو جب بھی آپ لوگ میٹرو آئیں تو آپ لوگ اپنا ٹوکن ضرور سنبھال کے رکھے گا otherwise آپ کو یہاں سے اگزٹ میں بہت پرابلم ہوگا